پولیس نے بعض سر وڈیرے کے دباؤ پر دودھ فروش اور چرواہے کو ڈاکو بنا کر لوک اپ کر دیا جبکہ تینوں نوجوانوں کی رہائی کے لیے بھاری رشوت طلب کر لی علاقہ مقینوں کی مطابق چند روز قبل وڈیرے کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات کی الزام میں پولیس نے سترہ سالہ خفار خاص کیلی سولہ سالہ حنیف خاص کیلی اور دودھ فروش تیس سالہ صاحب زادہ خان زادہ کو آٹھ دن سے لوک اپ میں بند کیا ہوا ہے جن کو رہائی کے لیے پولیس تیس تیس ہزار روپے تشوت طلب کر رہی ہے جبکہ پبن شریف پولیس نے میڈیا کو ملزمان سے بات کرنے اور سامنے آنے سے روک دیا اور رات کے اندھیرے میں ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر جیا گیا ہے مسکورہ تینوں افراد کے گھر والوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں ظالم بڑے رہے اور پبن شریف پولیس سے خطرہ ہے کہ وہ دن کو مقابلے میں جان سے نہ مار دیں جبکہ ملزمان کے خلاف کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہے گرفتار نوجوانوں کے علی خانہ نے چیف جس رزار پولیس کے بالافسران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فورا